رب سے ہے دوہ درامے میں عبادت کا کردار نبھانے والی ایکٹرس کا اصل نام رشا روگانی ہے یہ تو سب جانتے ہی ہیں کہ وہ اس درامے میں لیڈ کردار نبھا رہی ہے لیکن بہت سے لوگ ابھی تک اس کی پرسنل لائف کے بارے میں لا علم ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ شاہ روگانی جو کہ اس درامے میں عبادت کا کردار نبھا رہی ہیں ان کی حقیقی زندگی کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو جان کر آپ بھی رہ جائیں گے حیران اور بہت سے اس کے فین ان باتوں سے ہیں بے خبر یہ شاہ روگانی جو کہ بہت مشروطن انڈین ایکٹرس ہیں یہ 18 مئی 1998 میں انڈیا کے شہر گجرات میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بھری اور یہ اب 33 سالوں کی ہو چکی ہیں انہیں اپنے کیریر کا آغاز کرنے میں اور اس کو ترقی حاصل کرنے میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا انہوں نے پہلے تو بہت سے چھوٹے موٹے کام کے تھیٹر وغیرہ میں بھی کام کیا ان کی مالی حالت کو کچھ خاص اچھی نہ تھی جس وجہ سے انہیں پرہائی کے ساتھ کام بھی کرنا پڑا یہ اپنے خاندان میں پہلی واحد لرکی ہیں جو ڈراما انڈرسٹی میں کام کر رہی ہیں اور خوب نام بھی کمار رہی ہیں انہوں نے سب سے پہلے سن 2017 میں اپنا سب سے پہلا ڈراما کیا تھا جس کا نام تھا جیت گئے تو پیا مورے اس ڈرامے سے انہیں کافی شورت حاصل کی لوگوں نے ان کے اداکاری کو کافی پسند کیا یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ان کا قسمت کا ستارہ چمکا اور انہیں ایک سے بڑھ کر ایک پروجیکٹ ملنا شروع ہو گیا اس کے بعد انہوں نے بہت سے میوزیک آلبنز بھی بنائی بہت سے زیادہ موڈلنگ بھی کی ڈانسنگ بھی کی لیکن ابھی تک انہیں سب سے زیادہ شورت ان کی ایکٹنگ کی وجہ سے ہی ملی ان کا اب تک کا مشہور تنین کردار ہیرو ڈرامے میں رہا جس میں انہوں نے ابھی شیخ نگم کے ساتھ کردار ادا کیا تھا لیڈ ایکٹرس کے طور پر انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا لوگوں نے ان کے کپل کو اور ان کے کردار کو کافی پسند کیا تھا ان کے ہوپیس کے بارے بتاتے چلوں تو ان کے ڈانسنگ کرنا ایکٹنگ کرنا اور ٹریوننگ کرنا اور ریڈنگ بک بہت پسند ہے اس لیے یہ اپنے فرارک وقت میں زیادہ تر بکس پرتی نظر آتی ہیں ان کے پرسنل لائف کے بارے میں بتاتے چلوں تو یہ گجراتی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں لیکن انہوں نے اپنے پرسنل لائف کے بارے میں یعنی کہ اپنے فیملی کے بارے میں کبھی بھی سوشل میڈیا پر کوئی بات نہیں کی لیکن انہوں نے اپنے پرسنل لائف کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تھا کہ میں ابھی صرف اور صرف اپنے کیریئر پر توجہ دینا چاہتی ہوں اس لیے ابھی تک یہ حقیقی زندگی میں انمریڈ ہیں یعنی کسی کے ساتھ انہوں نے شادی بھی نہیں کی اور نہ ہی کسی کے ساتھ افیر میں ہیں جبکہ حال ہی میرب سے ہے دعا ڈرامی میں یہ دراز دپار کے ساتھ لیڈ رول میں نظر آنے والی ہے ان کی سیلوری کے بارے میں بات کریں تو یشا روگانی اب ایک اپیسوڈ کرنے کا اسی ہزار سے لے کر اپروکسیمیٹ ایک لاکھ تک لیتی ہیں اور ان کا ہاؤس ابھی تک گجرات میں ہی ہے یہ اپنے گھرونوں کے ساتھ گجرات میں ہی رہتی ہیں